بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جیتو آخر حمدانم مبارک پانچویں افطاری ملاísر ہو تو destination پانچویں افطاری جناب tenía لمبارک قموice جیتو ابھی آنکھando آنکھ стол yagar karola آج کیا پکی آج کیا پکی ہمارے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آج پکی کیا کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ سب کھانے مگر یہ کچھ چیزیں بچے نہیں کھاتے کچھ ان کے بابا نہیں کھاتے اس کی وجہ سے نا پریشو بنا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے جی کیا پکی تو آج میں بنا رہی ہوں اس تاری میں ماش کی ڈال اور اس کی نرمیہ کیا رہے ہیں جی ماش کی ڈال بنا لو ہمارے سوچا چلیں جی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں اپنی کسی ڈال جو ہے وہ میں نے تقریباً تڑکے دیئے اس میں میں حلبی اچھے مگر ایٹ کرنے لگی ہوں یہ آپ کو نگر آری ہوگی تو ابھی دال بناتے ہیں اس کے علاوات میں بناوں گی زیادہ نہیں تھوڑے سے چپس بناوں گی علو کے مطلب اور ساتھ میں سموسے بناوں گی سموسے جو ہے وہ میں نے صبح بچوں کو بنا کر دیئے تھے لانچ میں تو مسالہ زیادہ تھا میں نے اسی ٹائم بنا کر رکھ لئے تھے وہ بس میں نے کرنے ہیں فرائے کیسے کل بھی ہم بہت لئے تو ہوگئے تھے مگر آر ملکوں کیسے کہ ٹائم صحیح نہ سارا کچھ بان جائے سب کچھ پاک جائے اس لئے میں ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہوں کام کرنے تالہ تو یہ ہوا جی میں نے سوچا بینیاں لے کے ہوں گی مگر بینیاں نہیں ملیں اور وہی پھر پورے پاکستان کا مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ کیا آج پکائیں گیا تو وہ ہر مسئلہ اللہ اللہ کر کے حلو ہے یہ کہ جی ماش کی ڈال بکا لے اب پتری ہے ہمارے گھر میں ماش کی ڈال کیونکہ ماش کی ڈال بچھے بھی کھا لیں گے میں بھی کھا لوں گی اور وہی رمیاں بھی کھا لیں گے باقی چیزوں بھی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا کوئی چیگا جی میں یہ نہیں کھاتا کوئی چیگا میں وہ نہیں کھاتا تو بینیاں بھی سب کھا لیتے ہیں میں نے اس لئے سچا تھا بینیاں مگر پتہ نہیں کیا بات ہے بینیاں مجھے ہی طرح اپنے نزدیک نزدیک جتنے سبزی والے ہیں ریڈیاں وغیرہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں مجھے بینیاں کسی سے نہیں ملی مجھے بینیاں تو نہیں ملی اچھا تو داؤں کیا رہے ہیں جی اچھا تھا ماش کی داؤں ابھی ہمارے گھر میں پکتی ہے ماش کی داؤں کس کس کو ماش کی داؤں پر بتائیے گا رمضان میں روٹین تھوڑ سی چینج ہوئی ہوتی ہے ٹائم ٹائم ہونے چاہیے باقی کام بھی داؤں کو میں نکھانے تھے ساتھ میں سبق مگر داؤں جو ہے وہ سبق لکھتے لکھتے یہ سو گیا ہے ماما مجھے چکر آ رہے ہیں چکر نہیں آ رہے رات کو سویا تھا لیٹ اور لیٹ سونے کی وجہ سے ابھی اس کو فل نیند آئی ہوئی تھی اور نیند کی وجہ سے اب اس کو پھر جا رہے ہیں نیند کی وجہ سے چکر تو آنی ہے اور یہ کپڑوں کا ڈیر لگا ہوا ہے میں نے کپڑے دھوئے تھے مگر یہ ابھی تیہ نہیں کیا کیونکہ ٹائم نہیں ملا ڈال ہے تکریبا ہماری کے بعد بعد کیا ٹائم کی بہت گا یا رات کو سونے سے دلیں دل کو تکٹی سونے بچہ کو یونفارم کرنے ہیں میں نے دل کو لگ گیا تڑکہ تکریباً دل میں دم پر کر دوں گی ہوگی میں نے دل دنیاں اور یہ میری لادلی میرے پاس کچھ میں کھڑی ہوکے پڑھ رہی ہیں ابھی ساتھ میں بناؤں گی چپس کیونکہ ٹائم کا اس ٹائم نہ پتہ ہی نہیں چلتا بڑی چلدی ٹائم گزرتا ہاں جی ابھی تو میں بنانے لگیئے چیپس اور سانا کو میں نے لگایا ہوگا ہے کہ پانی جو ہے وہ مکس کر پانی میں چینی میں ساتھ ساتھ یہ بیٹر مجھے لگتا ہے میرے سے تھوڑا ڈیل لئی ہوگیا چیپس بنا لوں نو سانا آگے چینی جو ہے وہ دعود مکس کر دیتا ہوئے آج دعود سو گیا اب اس کو میں نے کہا اس کو بیسے بھی نا کام کرنے کا بہت شوک ہے میں کروں گی میں کروں گی میں کہ چلو آج آپ یہ ڈیو کی سنبھال دو چینی مکس کر دو بھائی سو گیا ہوا سے آلو کی چپس میرچے فرائی کھی ہیں اور ساتھ میں سموسے بنا لیئے مطلب آج بن کے رڈی ہو گیا کل بھی دیر ہو گی تھی اس لئے پھر آج ذرا میں فٹا فٹ سے کاری ہوں یہ کام سارے میمو پانی بنا کے فریچ میں رکھ دیا ہے اور اب بنانی ہے چٹنی چٹنی کے لیے میں دنیا چھت سے توڑ کے لائن بن گیا اس میں میں نے ڈال دیا ہے دنیا اور آٹا پتہ نہیں ہوں کون سا گھندا ہوگا ہے آٹا وایٹ آٹا نہیں گھندا ہوا دوسرا گھندا ہوگا ہے اس لئے مجھے وایٹ کھننا پڑے گا کیونکہ میں نے نیا وایٹ آٹے کی روٹی کھنیں گے باقی بچے اور میں تو کم ہی کھاتے ہیں پھر بھی ایک آدھ روٹی بنا دوں گی تو ساتھ ساتھ کچن سیٹ کروں گی مگر آج ابھی ٹائم ہے ان ٹائم جو ہے نا وہ یقین مانے کہ میں نے شروع شروع کیا رکھی چیزیں نا جی تو باقی تیاری جو ہے وہ تقریبا تقریبا میری کمپلیٹ ہو گیا آج میں نے بڑی جلدی یعنی کہ بڑی پھرتی ماری ہے اور یہ تو یہ نیبر سے چارٹ آئی ہے اور انہوں نے پکوڑے ویجیاں اور ساتھ میں کھجور ہیں تھی کھجورے میں نے اپنی کھجوروں میں رکھ دی اور پیڑے بنا کر میں نے آر ریڈی رکھے ہوئے ہیں اب میں بناوں گی روٹی اور یہ لیٹر بھی نا آج ہی اس نے مطلب آج لگتے اس میں گیس کم ہوئی ہوئی ہے ٹائم لگایا اس نے جلنے میں اور جلدی سے میں فٹو فٹ سی دو روٹیاں بنائی ہیں اور ساتھ میں میں نے ڈال ہے سالن سنا اور اس کے بابا پہلے ہی ساری چیزیں لے کے چلے گئے ہوئے ہیں کیونکہ دو دات سویا ہوئے ورنہ میرے ساتھ ہیلپ جو ہے میرا ویٹا کرتا ہے تو میں نے کہا آپ دونوں آج اٹھاؤنا اور چیزیں لے کے جاؤ کہ بھائی آپ کا سویا ہوئے تو سنی اٹھا کے لے کیے میں روٹی پہلے بنانے لگی تھی پھر میرے میاں کہتے ہیں نہیں ابھی دس منٹ ٹھہر جاؤ تو اب تقریب بنو گئے ہیں چھ بچ کی اٹھارہ منٹ تو اس طرح میں نے روٹی بنانے شروع کی ہے تاکہ گرم گرمی ہیں اور سارے جو ہے سارے کس نے کھانی ہیں ان کے بابا نہیں کھانی ہیں اور یہ تھی جی آج کی میری پانچنی رمضان کی افتاری کی تیاری جو بھی اس میں کچھ حاصل نہیں جو بھی یہ سپیشل ہے اب یہ بیٹھ کے دواء مانگ رہے ہیں تو میں بھی اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے دواء مانگتی ہوں میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے دوائوں میں یاد رکھیں میری ملینگی انشاءاللہ